قبر کے اندر پکی ہوئی اینٹ لگا کر بنانا اور مٹی کا لیپ کرنا قبر کے اندر بھی کوشش کریں کہ کچھی اینٹی لگائی جائے باقی جو عدیث ہے نا مسلم شریف میں کہ قبروں کو پکا مت کرو مسئلہ نمبر میرا ٹونٹی سیون ہے گمہ دے خزرہ کے اوپر قبروں کے اوپر مزارات کے اوپر ڈیٹیل سے میں نے یہ ساری عدیثیں بیان کی ہیں رسرچ پیپر نمبر ون ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت ہے اچھا ایک بعض لوگوں میں مشہور ہے کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے بلکل جھوٹ ہے بغاری مسلم میں مجود ہے کہ نبی علیہ السلام کھانا قرآن نے کے دوران صحابہ اکرام سے یہ بلکہ حدیثیں شفاعت جو ہے آخرت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت والا معاملہ یہ تو آپ نے بکری کا گوش کھانے کے دوران صحابہ سے بیان کی ہے جائز ہے تو قبر باہر سے پکی نہ بنائی جائے مسلم شریف میں حدیث ہے قبر پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک پوری مارت نہ کھڑی کر دی جائے اگر باؤنڈری ہو اور ایک بالشت تک اونچی ہو تو یہ جائز ہے اونٹ کی کوہان جتنی وہ صحیح بخاری میں مجود ہے 1390 نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام کی قبر اور ابو بکر عمر کی قبر ہے سیدنا سفیان تمبار نے دیکھی تھی اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی یعنی آپ سمجھ لیں زیادہ زیادہ ایک فٹ تک یا داس انچ تک تو اندر سے اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے یعنی پکی ہنٹ لگا لیتا ہے یا پتھر لگا لیتا ہے تو جائز ہے باہر سے جو ہے نا وہ بہت اونچی نہ کی جائے صرف پتھر یا سنگریزے رکھ کے صرف قبر کی نشاندہی یا وہ سرہانے والی سیڈ پر رکھ لیا جائے کوئی پتھر جیسا کہ بدعود میں آتا ہے کہ نبیل اسلام نے عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرہانے ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا اور کہا میں اپنے بھائی کی قبر کو اس سے پہچانوں گا یہ سارے مسائل میں نے مسئلہ نمبر 27 میں بتا دیئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حکمات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور ماظرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماذا اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منصور فرمائیں